ہیلو گائز ویلکم تو آور یوٹیوب چینل آئی ایم اتساز علی تیڈے وی آر ہیر دسکس آب آور دا شہاب الدین کمیشن آم شہاب الدین کمیشن کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز پلیز سبسکرائب می چینل اور لائک می آل ویڈیو لیٹس سٹارٹ آور ویڈیو پاکستان کی 1956 کا کانسٹوٹیشن کے ختم ہونے کے بعد پریزیڈنشل ریفرنڈم واس ہیلڈ بائی بیسک ڈیموکریسی دا ایوب خان واس الیکٹیڈ از دا فرس پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے بعد بیسک ڈیموکریسی کے ذریعے جو پریزیڈنشل بنایا گیا تو اس کو ہمرا جو آیوب خان تھا وہ ہمرا فرس پاکستان کا پریزیڈنٹ بنایا گیا دیر آفٹر اس کے بعد کانسٹوٹیشنل کمیشن از نون از شعب الدین کمیشن شعب الدین کمیشن کو ہم کانسٹوٹیشنل کمیشن بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایم سی کیوز بھی آتا ہے کبھی کبھی کہ شعب الدین کمیشن کو اور کیا کہا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے کانسٹوٹیشنل کمیشن تو کانسٹوٹیشنل کمیشن نون از شعب الدین کمیشن واس اسٹیبلشد ان فبروری نائنٹین سکسٹی شہاب الدین کمیشن جو تھی وہ فیبروری نائنٹین سکسٹی میں بنائی گئی تھی اسٹیبلش کی گئی تھی انڈر دا چیئرمنشپ آف جسٹس شہاب الدین فارمر چیف جسٹس آف پاکستان جو جسٹس تھا شہاب الدین ایک جسٹس تھا پاکستان کے اس کی چیئرمنشپ میں یہ شہاب الدین کمیشن بنائی گی شہاب الدین کمیشن کا نام ہی اس لیے کیونکہ اس کا جو چیئرمنشپ تھا یہ جو کمیشن انڈر ڈا چیئرمنشپ تھی جسٹس شہاب الدین کے تھی جو پاکستان کا فارمر چیف جسٹس رائے انٹروڈکشن ہو گیا اب پڑھتے ہیں کہ اس کے میجر ٹاسک کون تھے دس کمیشن واز آسائنڈ ٹو میجر ٹاسک ایز انڈر یعنی کہ اس کو کچھ ٹاسک دیئے گئے جو نیچے بتائے گئے ہیں نمبر ون تو اگزیمائن دا کاؤزز آف فیلیور آف پارلیمنٹری سسٹم ان پاکستان کہ اس کو پہلے اگزیمائن کرنا تھا ڈھونڈنا تھا وہ کاؤزز جو پارلیمنٹری فارم کو پاکستان میں ایک فیلیور بنایا گیا کیوں پارلیمنٹری فارم آف سسٹم پاکستان میں ناکام گیا تو اس کا پیرہ ٹاسک یہ تھا کہ وہ اگزیمائن کرے کاؤزز کے سبب کون سے تھے جس کے ذریعے پاکستان پارلیمنٹری سسٹم جو تھا وہ ناکام گیا تو پہلا یہ ٹاسک تھا اس کے بعد دس سیکنڈ ٹاسک تھا تو ریکمینڈ این اپروپریٹ سسٹم آف گورنمنٹ فار پاکستان ان ویو آف دا اے جینیس اور پرمنٹ پرمنٹ آف دا پیپل یعنی کہ ان کو یہ ریکمینڈ کیا گیا ایک سسٹم کے ایک گورنمنٹ کے ویو سے یہ چیزیں جائیں کہ اے جینیس ان پرمنٹ آف دا پیپل کے پرم لوگوں کا مزاج کون سے ٹیمپرمنٹ کا ورڈ میننگ ہوتی ہے کہ مزاج ٹیمپرمنٹ آف دا پیپل کے لوگ پاکستان میں کس مزاج یہ ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ چاہتے ہیں پارلیا میڈی تو یہ پہلا ہمارا دوسرا تھا کا ٹاسک شعب الدین کمیشن کا اس کے بعد آتا ہے بی اسٹینڈرڈ آف ایڈوکیشن ایڈوکیشن کا اسٹینڈرڈ کیا تھا ایڈوکیشن کیسے دی ہماری پور ہے رچ ہے یہ بھی ہمارا ایک میجر ٹاسک تھا اس کے بعد ہمارا سی انٹرنل کنڈیشنس آف دا کنٹری کنٹری کے اندر کونسی کنڈیشنس ہیں اچھی ہیں خراب ہیں کیا وہ بھی ان کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ اب جائیں اس میں کنڈیشنس میں کہ یہ تھا کہ اب جائیں ان کو ڈھونڈیں کیا ریزن تھا انٹرنل کنڈیشن آف کنٹری یہ ہو گیا اور اس کے بعد تھا ڈی نیڈ آف ڈیولپمنٹ یعنی کہ کس چیز میں ہم کو نیڈ ہے کہ ہم اس کو ڈیولپ کریں تو یہ میجر ٹاسک تھے جو ہم نے پہلے کیپ لیڈا تھا کہ پارلیمنٹری فائم اس کے بعد یہ نینڈ شے تھے اس کے بعد یہ ایک ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ کون سی آئی جو ان کو ٹاسک دیئے گئے تھے کمیشن نے انہیں اپنے ٹاسک پورے کیے تو دیکھتے ہیں وہ ٹاسک سے ہمیں ریزن کیا پتا چلی کیپنگ این ویو آف دا کازیز آف دا فیلیور آف دا پارلیمنٹری سسٹم آف دا پارلیمنٹری سسٹم یا جو ہمارے گول سے اوبجیکٹ رکھتے ہیں فر اکمپلیشمنٹ آف آسینٹ ٹاسک جب انہوں نے اپنے ٹاسک پورے کیے دا کانسٹوٹیشن کمیشن ویزیتے دیفرنٹ سیٹیز اینڈ دیفرنٹ انٹریویڈ آف دا پیپل بہت یعنی کہ مختلف سیٹیز میں گئی اور مختلف لوگوں سے انہوں نے انٹریو لیے دا کمیشن پرپیڈ اے ریپورٹ اے ڈیٹیل ریپورٹ انہوں نے پھر ایک ریپورٹ بنائی جس میں ان میں ڈیٹیل میں انہوں نے ریزنز بتائی کہ یہ پارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ کا یہ ریزنز تھا کہ یہ فیلیور تھے قاضیز یہ اوبجیکٹ تھے پھر وہی ریپورٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو سبمیٹ کی گئی ان فیبروری نائیٹین سکسٹی ون کو کہ یہ یہ قاضیز پارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ کے ختم ہونے کے قاضیز ہیں یہ قاضیز نیڈیڈ ڈیولیمنٹ کی ہیں یا سٹینڈر آف ایڈیوگیشن کیا تھا ٹیمپرمنٹ آف دی پیپل کیا تھا یہ پوری ریپورٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو منت میں نائیٹین سکسٹی ون میں جمع کی گئی اس کے بعد جس ریپورٹ پرویڈیڈ پرویڈیڈ ان انیالیسیز آف دی پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان فرم نائیٹین فورٹی سیون بیانت میں بزندہ تو اس ریپورٹ میں یہ چیزیں پتایا گے پولیٹیکل ہسٹری کے دی نائیٹین فورٹی سیون میں سے لے کے نائیٹین فورٹیinh تک آف دی پیپٹی آف ایڈیوگیشن کیا آف ایڈیوگیشن کیا آف ڈیوگیشن کیا آف دی پھولی ایڈیوگیشن کیا آ توانی آف پوریڈیوانٹ ہسٹرھی آف آتیوگیشن کیا مارچ نائنٹین سکسٹی ٹو میں تو آ اس کے بعد اس ریپیٹ کو دو کامیٹیز نے ڈسکس کیا اور فائنل یہی ریزلٹ آیا کہ نائنٹین سکسٹی ٹو کا کانسپوریشن بنائے گا جو ایزا انٹروڈیوز ہویا پریزنٹ ہویا ہوا نائن فس مارچ نائنٹین سکسٹی ٹو کو